اور چین میں مرنے والوں کی سنخیہ بڑھ کر چھپن ہو گئی ہے امریکہ کی اگر بات کرتے ہیں تو امریکہ میں بھی پانچ لوگوں کی اسی سے موت ہوئی ہے کورونا وائرس کا آتنگ بڑھتا جا رہا ہے نہیں تھم رہا کورونا وائرس کا اٹیک اور مضبوط ہو رہا ہے کورونا وائرس چین سے شروع ہوئی کورونا وائرس کی دہشت بڑھتی جا رہی ہے چین کے سواستو بھاگ کے مطابق چین میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھپن ہو گئی ہے دو ہزار لوگ اس سے پیڑی تھے ان میں سے تین سو چوبیس لوگوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے ویگانک اس وائرس کے لیے کوئی ویکسین تیار کرنے کی کوشش میں جھٹے ہیں تو دوسری طرف چائنا نیشنل ہیلز کمیشہ نے یہ کہہ کر چنتہ بڑھا دی ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کی شمتہ لگاتار مضبوط ہو رہی ہے کورونا وائرس پوری دنیا میں اپنا پیر پسارتا جا رہا ہے ابھی تک چودہ دیشوں میں کورونا وائرس سے سنکرمیت مریض پائے گئے ہیں اس میں چین میں دو ہزار مریض، فرانس میں تین مریض، جیپان میں تین مریض، آسٹریلیا میں چار مریض، ملیشیا میں تین مریض، نیپال میں ایک مریض، سنگپور میں چار مریض، دشن کوریا میں دو، تائیوان میں چار، تھائیلنڈ میں ہٹ مریض، امریکہ میں پانچ مریض، ویتنام میں دو، کنیڈا میں ایک، مکاؤ میں پانچ، اور ہنگ کانگ میں چھ مریض شامل ہیں شکر ہے کہ ہمارے دیش بھارت میں ابھی تک کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض پوزیٹیو نہیں پایا گیا ہے اب تک 137 فلائٹس کے 39707 یاتروں کی سکریننگ کے بعد ویدیش منترالے نے یہ بیان دیا ہے جیپور میں ایس ایم ایس ایس پتال میں کورونا وائرس سے پرمہاویت ہونے کی اشنکہ پائے جانے پر ایک سندگ مریض کو ترنت آئیسولیشن میں رکھنے کے ساتھ پورے پروار کی سکریننگ کرنے کے ندیش دیئے گئے ہیں حالی میں راجستان کی چار زلوں میں 18 لوگ چین کی یاترہ کر واپس لوٹے ہیں چین اور ہنگ کانگ میں کورونا وائرس کی دہشت سے پریٹرن ستھلوں کے ساتھ بس اور ریلے سٹیشن بند ہیں اس بیماری کا کینر چین میں وہان اور ہبئی پرانت کے سترہ دوسرے شہروں کو بتایا جا رہا ہے جہاں وائرس نے سب سے زیادہ لوگوں کی جان لی ہے کورونا وائرس کی دہشت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں وگیانیکوں کو زیادہ جانکاری نہیں ہے اور یہ آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتا ہے اس کی وجہ سے نیمونیوں ہوتا ہے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے بیرو ری پوٹ